بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ جاڑیاں پکڑ کر باہر نکلنا چاہتا تھا لیکن دفتنوں سے خیال آیا کہ وہ پانی سے نکل کر جیسے ہی کنارے پر پہنچے تو موت کے فرشتے اسے گولیوں سے چھلنی کر دیں گے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا دائیں طرف دیر میں کٹاؤ سا نظر آیا وہ کنارے کی جاڑیوں کو تھامتا ہوا اس کٹاؤ کی طرف بڑھنے لگا یہ کٹاؤ تقریباً چھے فٹ خوشکی طرف نکلا ہوا تھا اس کے دونوں کناروں پر سرکنڈے کی گنجان جاڑیاں تھی وہ جاڑیاں اس طرح اندر کی طرف جھکی ہوئی تھی کہ کھاڑی تقریباً چھپ گئی تھی شارک نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر دیکھا دوسری طرف نیر کے کنارے کی ڈھولان ہونے کی وجہ سے وہ دونوں اگر جیسے نظر نہیں آ رہے تھے شار کھاڑی میں گھس گیا یہاں پانی اس کی گردن تک تھا لیکن وہ کھاڑی کے اندر کنارے سے لگ کر یوں جاڑیوں میں اس طرح چھپ گیا تھا کہ بضائر اسے دیکھا نہیں جا سکتا تھا لیکن وہ جاڑیوں سے باہر دیکھ سکتا تھا کچھ دیر بعد اسے دوسرے کنارے پر دو سائے نظر آئے ان دونوں کے پاس رائی فلیں تھی اور وہ بھوری طرح ہاپ رہے تھے یہاں تک تو میں نے اسے دیکھا تھا لیکن آگے کہاں جا سکتا ہے وہ ایک آواز سنائی تھی ہو سکتا ہے وہ نیر پار کر کے دوسری طرف چلا گیا وہ لکھوڈار زیادہ دور نہیں ہے اگر وہ وہاں تک پہنچ گیا تو پھر اسے پکڑنا مشکل ہو جائے گا دوسرے نے کہا تو پھر نیر پار کر کے دوسری طرف چلیں پہلی آواز نے کہا یہی کرنا پڑے گا دوسری آواز نے کہا تم ماجے گجر کو اچھی طرح جانتے ہو اگر شارک باؤ بچ کر نکل گیا تو وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا تو پھر چلو اترو نہر میں سوچ کیا رہے ہو پہلی آواز نے کہا شارک پانی میں کھڑا جاڑیوں سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا وہ دونوں نہر میں اتر گئے انہوں نے اپنی رائیو لیں سر سے اوپر اٹھا رکی تھی کچھ ہی دیر میں وہ دوسرے کنارے پہ رہا گئے یا تو ایسے کوئی اثار نظر نہیں آتے جن سے یہ اندازہ ہو کہ وہ اس جگہ نہر سے باہر نکلا ہوگا ایک آدمی نے کہا میرا مطلب ہے وہ اس جگہ نہر سے باہر نکلا ہوتا تو کنارے پر پانی بغیرہ ضرور پھیلا ہوتا ممکن ہے وہ کچھ آگے جا کر نہر سے نکلا ہو دوسرے نے کہا شارک سانس رو کے پانی میں دھوکا رہا وہ چی طرح جانتا تھا کہ اگر اس نے سانس تیز لی یا ذرا سے بھی حرکت کی تو جاڑیوں کی سرسرات سے وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور پھر اس کی زندگی کی کوئی زمانت نہیں دی جا سکے گی میرا کیا حال ہے وہ لکھوڈہر کی طرف ہی گیا ہوگا ان میں سے ایک نے کہا تو پھر جلدی کرو دوسرے نے جواب دیا ہمیں خار صورت میں اسے آبادی تک پہنچنے سے روکنا ہے شارک خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی موت اس کے سر پر کھڑی تھی اس کی ذرا سے بے اتیاتی اس کی زندگی کا چراغ گل کر سکتی تھی پھنڈے پانی میں کھڑے رہنے سے اس کا جسم سن ہو رہا تھا لیکن موت کے خوف سے وہ اپنے جسم کے کسی حصے کو حرکت نہیں دے سکتا تھا وہ دونوں نیر کے کنارے پر چلنے لگے ان کے جوتوں میں پانی بھرہ گوا تھا اور چلنے سے ان کے جوتوں سے شڑاب شڑاب کی آوازیں سنائی دے رہی تھی وہ آوازیں بددری مادوم ہوتی چلی گئی تقیباً دز منٹ بعد شارک بڑی اتیات سے جاڑیوں کو ادھر ادھر اٹھاتا ہوا کھاڑی سے باہر نکل آیا اس کے لباس سے پانی دھاروں کی صورت میں نچڑ رہا تھا اس نے کھڑے انہیں کی کوشش نہیں کی بیٹھے ہی بیٹھے گردن گھما کر بائیں طرف دیکھنے لگا بہت دور لگوڈہر قصبے کی ٹمٹماتی روشنیاں نظر آ رہی تھی اس نے بیٹھے ہی بیٹھے جوتے اتار دیے اور انہیں اوندہ کر کے رکھ دیا تاکہ ان میں بڑا ہوا پانی نچڑ جائے وہ اتنی دیر تک تھڑے پانی میں کھڑا رہا تھا اور اب سردی سے بری طرح کام رہا تھا اس نے کمیز اتار کر خوب اچھی طرح نچڑی پھر پتلون بھی اتار کر اسے نچڑنے لگا پانی نچڑ جانے سے یہ ہو سکتا تھا کہ ہوا سے کپڑے جلدی سوک سکتے تھے لیکن کپڑے اتارنے سے اس کی کپکوات بڑھ گئی اور اس کے دان تک بجنے لگے اس نے نچڑے ہوئے کپڑے دوبارہ پہن لیا اور پانی میں تر جوتے پہن کر تیز جز قدموں سے کھیتوں کے درمیان پکڈنڈی پر چلنے لگا جوتے بھیک جانے سے خاصی وزنی ہو گئے تھے اور قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا لیکن وہ چلتا رہا چلنے سے خون کی گردش بھی تیز ہونے لگی اور وہ اپنے آپ میں کچھ حرارت سی بیسوس کرنے لگا تقریباً ایک گھنٹے بعد وہ پکی سڑک پر پہنچ گیا سڑک سنسان اور تاریخ تھی بائیں طرف یہ سڑک شادی پور سے ہوتی ہوئی داروگا والا کے مقام پر جیٹی رور سے جاہ ملتی تھی اور دائیں طرف طویل فاصلہ تیع کر کے بریائے راوی کے پول تک چلی گئی تھی شارک سڑک پر آنے سے پہلے کھیتوں میں ٹالی کے ایک درخت کی آڑ میں کھڑے ہو کر بائیں طرف دیکھنے لگا بائیں طرف تھوڑے ہی فاصلے پر محمود بوٹی کی آمادی تھی شارک ایک بر پھر دائیں بائیں دیکھنے لگا شادی پور کی طرف جانا خطرے سے خالی نہیں تھا وہ دونوں آدمی لکھو ڈر کی طرف ہی گئے ہوئے تھے اس طرف ان سے سامنا ہونے کا اندیشہ تھا دائیں طرف راوی پول کے قریب سبزی منڈی تھی اگر اسے وہاں تک پہنچنے کا موقع مل جائے تو وہاں سے کوئی سواری حاصل کر کے کسی بھی طرف جا سکتا تھا لیکن سبزی منڈی وہاں سے کئی میل دور تھی اور اس میں ایک قدم چلنے کی طاقت نہیں رہی تھی وہ پہلے ہی کئی میل کا فاصلہ تیہ کر کے آیا تھا اس کے جوتے اور کپڑے کیچڑ میں لت پتے وہ کچھ دیر تک ٹالی کے درخت کی آڑ میں کھڑا رہا پھر سڑک پر آنے کی بجائے کھیتوں میں دائیں طرف چلنے لگا ابھی وہ چند ہی گلز دور چلا تھا کہ سڑک پر دو آدمیوں کو دیکھ کر وہ چونگیا وہ دونوں سڑک کے دوسری طرف نشیب سے دکل کر اچانک ہی سامنے آئے تھے تاریخی ہونے کے باوجود ان دونوں کی ہاتھوں میں کلاشن کوپے گھائیفلیں نظر آ رہی تھی شارک اسم انہیں میں دیر نہیں لگی کہ یہ وہی دونوں تھے شارک ایک دم پودوں میں دنبک گیا اس سے چند گز آگے کسی گاؤں کی طرف آنے والا کچھا راستہ تھا جو پکی سڑک سے جا ملتا تھا وہ دونوں اسی راستے پر آ کر رکھ گئے وہ لکھوڑا اور ممود بوٹی کی طرف بھی نہیں آیا اس طرف بھی کئی نظر نہیں آ رہا شاید کوئی ٹرالی آ رہی ہے ہو سکتا ہے وہ اس میں ہو ایک آدمی نے کھیتوں کی طرف اچھارہ کرتے ہوئے تھا شارک نے بھی گردن گھما کر اس طرف دیکھا وہ کوئی ٹریکٹر ٹرالی ہی تھی جو اس کچھے راستے پر آ رہی تھی ٹریکٹر کی انجن کی آواد اب صاف سنائی دے رہی تھی اس کے ایڈل ایمز کی روشنیاں اچلتی ہوئی سی نظر آ رہی تھی جس کا مطلب تھا کہ وہ راستہ خاصہ ناموار تھا شارک اسم نے میں دیر نہ لگی کہ اسٹرالی پر پٹھے وغیرہ لدھے ہوئے تھے یا سبزی وغیرہ جو منڈی لے جائی چاہ رہی تھی وہ دونوں آدمی کھیتوں میں راستے کے دائیں بائیں چھپ گئے اور ٹریکٹر جیسے ہی قریب پہنچا وہ دونوں کھیتوں سے نکل کر سڑک پر آ گئے اور رائیفلیں اٹھا کر ٹریکٹر کو رکنے کا اشارہ کیا ٹریکٹر فورا نہیں رک گیا کیا بات ہے جوانو ٹریکٹر ڈرائیور بولا وہ کوئی کاشتکار تھا بھئی میرے پاس پچاس ساٹھ روپے سے زیادہ کچھ نہیں ہے ہمیں تمہارے پچاس ساٹھ روپے کی ضرورت نہیں ان میں سے ایک نے کہا تمہارے ساتھ اور کون ہے میرا چھوٹا بھائی ہے وہ ٹرالی پر لدھی و پٹھو پر سو رہا ہے ٹریکٹر ڈرائیور نے جواب دیا مقصود تم اوپر چڑھ کر دیکھو دوسرے آدمی نے کہا شارک پودوں میں دبکا رہا ٹرالی کا فاصلہ اسے دس پندرہ فٹ سے زیادہ نہیں تھا ان کی باتیں اسے صاف سنائی دے رہی تھی وہ ساتھ روپے پودوں میں دبکا رہا ان میں سے ایک آدمی ٹرالی پر لدھے و پٹھو کے گھٹھوں پر چڑھا ہوا نظر آیا وہ مقصود تھا گھٹھوں کے اوپر سفید کھیس لپیٹے کوئی آدمی سو رہا تھا مقصود نے رائیفل کی نال سے اسے ٹوکا دیا وہ آدمی گڑ بڑا کر اٹھ گیا اور پھر مقصود کے ہاتھ میں رائیفل دیکھ کر اس کے موں سے ہلکی سی چیخ نکل گئی کون ہو تم کیا بات ہے وہ حکل آیا کچھ نہیں سو جاؤ آرام سے ابھی دن نہیں چڑھا مقصود کہتے ہوئے نیچے اتر آیا وہ شخص لیٹنے کی بجائے کھیس لپیٹ کر بیٹھ گیا ظاہر ایسی صورتحال میں وہ آرام تو کر نہیں سکتا تھا ٹرالی پر اس کے بائی کے علاوہ اور کوئی نہیں آئے مقصود نے نیچے اتر کر اپنے ساتھی کو بتایا میرا خیال ہے وہ نکل چکا ہوگا کیوں نہ ہم لوگ بھی اسی ٹرالی پر سبزی بندی کی طرف نکل چلیں ہو سکتا ہے اسی طرف ہو چلو بیٹھ جاؤ ٹریکٹر پر دوسرے آدمی نے کہا موسا جا تھا کیا بات ہے بھائی تم لوگ کون اور تمہیں کس کی تلاش ہے ٹریکٹر ڈرائیور نے پوچھا ایک آدمی ہمارے چودری کے گھر سے زیورات اور ایک بڑی رقم چوری کر کے بھاگا ہے ہمیں اس کی تلاش ہے مقصود نے کہا تم ٹریکٹر چلا ہو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا کون سے چودری کے گھر سے ٹریکٹر والے نے پوچھا وہ بینی کا رہنے والا ہے تم اسے نہیں جانتے مقصود نے کہا میں اسی علاقے کا رہنے والا ہوں کس چودری کو نہیں جانتا ٹریکٹر ڈرائیور بولا تمہیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے خموشی سے ٹریکٹر چلاتے رہو ساجہ غرائی ان کے ہاتھوں میں کلاشن کوف رائیور نے تھی اور کاشکار نے مزید بیعث کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی یہ لوگ خاصے خطرناک لگ رہے تھے وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں اسے یا اس کے بائی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے اس لیے وہ خموشی سے ٹریکٹر چلاتا رہا ٹریکٹر ٹرالی کچھے راستے سے نکل کر پکی سڑک پر پہنچ چکی تھی اور پھر اس کا روخ راوی کی طرف مڑ گیا ایک بار پھر ویران ہو چکی تھی دفتان کسی اور ٹریکٹر کے انجن کی آواز سن کر وہ چون گیا اس نے مڑ کر دیکھا کھیتوں والے اسی کچھے راستے سے ایک اور ٹریکٹر آ رہا تھا وہ سڑک کے گنارے ایک درخت کی آڑ میں ہو گیا وہ بھی ایک ٹریکٹر ٹرالی تھی اور اس پر بھی پٹھے ہی لہ دے ہوئے تھے وہ ٹرالی جیسے ہی کچھے راستے میں سڑک پر چڑھی تو شارک درخت کی آڑ سے نکل آیا اسی طرح اس نے اتمنان کر لیا تھا کہ ٹریکٹر پر ڈرائیور کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا شارک نے سڑک کے بیچ میں آ کر ٹریکٹر کو رکنے کا اشارہ کیا کیا بات ہے بھائی کون ہو تم ڈرائیور نے اسے گھورا میں گاؤں سے آ رہا تھا کہ ڈاکو میری موٹر سائیکل چین کر لے گئے وہ مجھے بھی قتل کر دیتے مگر میں بڑی مشکل سے جان بچانے میں کامشاب ہو سکا ہوں اگر تم مجھے سبزی منڈی تک پہنچا سکو تو بڑی میربانی ہوگی شارک نے کہا کون سے گاؤں سے آ رہے ہو میں نے پہلے تو تمہیں اس علاقے میں کبھی نہیں دیکھا ٹریکٹر ڈرائیور نے کہا میں دراصل سمن آباد میں رہتا ہوں بینی میں میری بہن رہتی ہے شام کو ان سے ملنے کے لیے آیا تھا ابھی واپس جا رہا تھا کہ راستے میں ڈاکووں نے گیر لیا بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا ہوں شارک نے جواب دیا اس وقت تمہیں گاؤں سے نکلنے کی کیا ضرورت تھی کسان نے پوچھا مجھے صبح و دفتر بھی جانا اس لیے گاؤں سے جلدی نکلا تھا شارک نے کہا ابھی تو صبح ہونے میں بہت دیر ہے بیٹھ جاؤ میں تمہیں منڈی تک پہنچا دوں گا ٹریکٹر ڈرائیور نے کہا شارک اس کا شکریہ دا کرتے ہوئے ٹریکٹر پر سوار ہو گیا ٹریکٹر پر دوسرے آدمی کے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی شارک پائیدان پر کھڑا ہو گیا اور ٹریکٹر چل پڑا سڑک خاصی ٹوٹی پوٹی تھی ٹریکٹر اور ٹرالی کو بوری طرح جٹکے لگ رہے تھے شارک اپنے پائیدان پر مضبوطی سے پیر جمائے کھڑا تھا سارک کیلئے اس نے ٹریکٹر کے ایک حصے کو تھام رکھا تھا اس کی نظریں سامنے سڑک پر لگی ہوئی تھی ہیڈلیمز کی روشنی میں دور دور تک سڑک صاف دکھائی دے رہی تھی شارک اس روشنی میں دائیں بائیں بھی دیکھ رہا تھا وہ دونوں اس سے پہلے ہی جا چکے تھے اور اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ دونوں کہیں گات لگائے بیٹھے ہوں رات کی تاریخی اب دن کی ہلکے سے اجالے میں تبدیل ہونے لگی تھی ٹریکٹر ڈائیور اسی طرح ٹریکٹر چلا رہا تھا اس نے شارک سے مزید پوچھنے کی ضرورتیں محسوس نہیں کی چونگی ناکے پر پہنچ کر ڈائیور نے ٹریکٹر روک لیا اور اتر کر چونگی مہرر کے دفتر میں داخل ہو گیا شارک اپنی جگہ کھڑا رہا پہلے اس نے سوچا کہ یہی پر اتر جائے مگر پھر یہ ارادہ ترک کر دیا بندی یہاں سے کافی دور تھی تقریباً پانچ منٹ بعد کسان واپس آ گیا اس نے ٹریکٹر پر سوار ہو کر اپنی سیٹ سنبھالی اور ٹریکٹر رکت میں آ گیا مزید دس منٹ بعد وہ لوگ بندی پہنچ گئے اس وقت دن کی روشنی واضح ہو رہی تھی سڑک کے کنارے نشیب میں بہت بڑی بندی تھی اس کے ایک حصہ مویشیوں کے چارے بغیرہ کے لیے محسوس تھا اور دوسرا سبزیوں کے لیے اور تیسرا پھلوں کے لیے سبزیوں والا حصہ درمیان میں تھا اور گاس بندی اس سے آ گئے منڈی میں خاصی چیل پھیل تھی اب کاروبار شروع ہو چکا تھا شاری نے ٹرالی والے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ٹریکٹر سے چھلانگ لگا دی اور سڑک کی ڈلان پر دوڑتا ہوا سبزی میں داکل ہو گیا وہ تیز دیز قدم اٹھاتا ہوا چل رہا تھا چاروں طرف سے مختلف قسم کی آوازیں سنائی دے رہی تھی کہیں سبزیوں کی لات کی بولی لگ رہی تھی اور کہیں باؤ تاؤ ہو رہا تھا منڈی میں خاصا عجوم تھا شہر کے بیشتر سبزی اور پھل فروش اپنی دکانوں کے لیے مال اسی منڈی سے خریدتے تھے شارک عجوم میں راستہ بناتا ہوا اس طرف جانے کی کوشش کر رہا تھا جانسو سے کوئی سواری مل سکتی تھی وہ ایک طرف بڑا ہی تھا کہ دو آدمیوں نے اچانک ہی اس کا راستہ روک لیا ان دونوں نے اپنے جسموں پر چادریں اوڑ رکھی تھی اور ان کی شکلیں دیکھ کر ہی شارک کام پھٹا وہ مقصود اور ساجہ تھے موت کے وہی دو فرشتے تھے جن سے بچنے کے لیے وہ راستہ بھائر بھاگتا رہا تھا شارک باؤ ساجہ نے خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا خموشی سے ہمارے ساتھ چل پڑو اگر تم نے کوئی چلاکی دکھانے کی کوشش کی تو تمہارا جسم گونیاں سے چھلنی کر دوں گا شارک کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ ان دونوں نے چادروں کی اندر کلاسین کوف رائفلیں چھپا رکھی تھی اسے عیرت اس بات پر ہوئی تھی کہ انہوں نے چادریں کہاں سے لے لی تھی پھر دفتہ ان اس کے ذہن میں ٹریکٹر ٹرالی کا خیال ابر آیا جس پر وہ دونوں سوار ہوئے تھے وہ ٹریکٹر ڈرائیور اس کے بائی نے کھیز یا چادریں اٹھ رکھی تھی انہوں نے یقین ہے یہ چادریں انہی سے ہتھیا لی ہوگی تاکہ اپنی رائفلوں کو چھپا سکیں شارک نے در ادھر دیکھا آس پاس بیسیوں لوگ موجود تھے جو اپنے کام دندوں میں مصروف تھے ساجہ اس کے دائیں طرف کھڑا تھا اور مقصود بائیں طرف مقصود کی رائفل کی نال اس کی پسلیوں میں چوب رہی تھی ہمارے ساتھ چلو اس مرتبہ مقصود نے کہا اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو ہم فائر کھول دیں گے اور ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ کتنے لوگ ہماری گولیوں کا نشانہ بنتے ہیں لیکن تم زندہ نہیں بھائی سکو گے شارک کے بھو سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا اس کے کندے لٹک گئے اس نے ایسا ناز اختیار کر لیا جیسے اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو لیکن پھر اچانا کی وہ کسی لیکن پھر اچانا کی وہ کسی طاقتور سپرنگ کی طرح اپنی جگہ سے اچھلا اس کے دونوں ہاتھ دونوں کی گردنوں اور دونوں پیر دونوں کے پیلوں پر لگے بڑی میں نے تو ریاضت سے سیکھا ہوا مارشل آرٹس کا فن ایسے ہی موقعوں پر کام آنے کے لیے تھا وہ دونوں کراتے ہوئے گرے شارک بھی گرا تھا مگر وہ ایسے کاموں میں ماہر تھا وہ بڑی پھرتی سوٹ کر ایک طرف باغ نکلا مقصود پہلے سملا تھا اس نے اٹھتے ہی فائرنگ شروع کا دی شارک تو اس فائرنگ سے محفوظ رہا لیکن ایک مزدور جس نے سر پر بوجھ اٹھا رکھا تھا گولی کا نشانہ بن گیا گولی اس کے سینے میں لگی تھی وہ چیختہ ہوا دیر ہو گیا دو آدمی گولیوں سے زخمی ہو کر گیرے تھے پوری منڈی میں بھگ دڑ مچ گئی تھی لوگ بدحواس ہو کر ادھر ادھر دوڑنے لگے شارک بھی لوگوں کو دکے دیتا ہوا ایک طرف باغتا رہا وہ سبزیوں والے سیکشن سے نکل کر پھلو والے سیکشن میں پہنچ گیا وہاں بھی بگ دڑ مچ ہوئی تھی ایک آدمی کیلوں سے بڑے ہوئے ایک ٹوکرے کے قریب کھڑا بدحواس لگاؤں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اس نے دائیں طرف سے دوڑتے ہوئے ایک مزدور کو آواز دی اوے پانڈے مگر وہ پانڈے رکے بغیر ایک طرف باغتا چلا گیا لیکن شارک اس شخص کے قریب رکیا کیا ہے ملک جی یہ سامان اٹھانا ہے اس شخص کے پیچھے دوڑتا رہا تقریباً پچاس گز کے فاصلے پر ایک سوزوکی پی کپ کھڑی ہوئی تھی جس میں کچھ اور بھی پھلوں کے ٹوکرے لڑے ہوئے تھے کچھ پھل ویسے ہی ڈیر کی ہوئے تھے شارک نے کیلو والا ٹوکرا سوزوکی میں پٹک دیا اور گردن سیل آنے لگا اس شخص نے پانچ کے ایک نوٹ نکال کر شارک کی طرف بڑھا دیا آپ کو کہاں جانا ہے ملک جی شارک نوٹ لینے کی بجائے پوچھا سمنا بعد کیوں اس شخص نے سوالیا نگاہوں سے شارک کی طرف دیکھا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں مجھے راستے میں چوبرجی پر اتار دیجئے یہاں تو بگدر مچی ہوئی ہے شارک نے کہا چلو بیٹھو جلدی کرو وہ شخص کہتا ہوا سٹیرنگ سائیڈ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا شارک بھی دوسری طرف کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا تھا فائرنگ بھی ہوئی تھی لوگ اپنا کام چھوڑ کر بھاگ رہے تھے سوزوکی ادھر ادھر لیراتی ہوئی تیزی سے منڈی کے علاقے سے نکل کر سڑک پر آگئی اور تیزی سے ایک طرف دوڑنے لگی تم کون ہو پانڈی تو نہیں لگتے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ ہوئی شخص نے بڑھ کر اس کی طرف دیکھ کر کہا بے شادی پور سے آیا تھا فیصلہ بات جانے کے لیے راستے میں ڈاکووں نے لوٹ لیا میں نے کھیتوں میں چھپ کر جان بچائی میرے کپڑوں کی یہ حالت اسی وجہ سے ہوئی ہے شارک نے اسے بھی ایک فردی کہانی سناتے ہوئے کہا منڈی میں کیا کر رہے تھے اور چوبر جی کیوں جانا چاہتے ہو اس شخص نے پوچھا مزوری کر کے کچھ بیسے جمع کرنا چاہتا تھا شارک نے جواب دیا لیکن یہاں تو معاملہ ہی بگڑ گیا چوبر جی میں میرا ایک کزن رہتا ہے اس کے پاس جا رہا ہوں اس سے کچھ رقم کرد لے کر آج ہی فیصلہ بعد چلا جاؤں گا سوزوکی مختلف سڑکوں پر دوڑتی ہوئی چوبر جی پہنچ گر رک گئی شارک اس شخص کا شکریہ ادا کر کے نیچے اتر آیا اس وقت تک دین کی اچھی خاصی روشنی پھیل چکی تھی سڑکوں پر لوگوں کی عام دوریف تھی زیادہ تر لوگ سائیکلوں پر اپنے اپنے کام دھندوں کے لیے جا رہے تھے بسے بھی چلنے لگی تھی شارک سوزوکی سے اتر کر پیدل چلتا ہوا اس طرف آ گیا جہاں ایک طرف مرگیوں کی فیرز کی مارکیٹ تھی اور اس کے سامنے سڑک کے دوسری طرف شام نگر کا علاقہ تھا آگرچہ یہ عام دوریفت کے لیے لوہے کا ایک اور ہیڈ بول بھی بنا دیا گیا تھا نالے پر ایک چھوٹی پولیا بھی تھی اور لوگ آور ہیڈ بریج استعمال کرنے کی بجائے عام دوریفت کے لیے یہی پولیا استعمال کر رہے تھے شارک بھی پولیا پر سے ہوتا ہوا دوسری طرف آ گیا یہاں ایک مختصر صاحب بازار تھا اسکول جانے والے بچے گروں سے نکل کر بس اسٹاف کی طرف جا رہے تھے شارک رات بر باغ دور سے پوری طرح تھکن محسوس کر رہا تھا بازار میں شائے کی ایک دکان کھل چکی تھی دکان کے سامنے کچھ بیدے اور بینچ بیچے ہوئے تھے اور مزدور قسم کے لوگ ان بینچوں پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے شارک دکان کے اندر آ گیا دکان کے باہر اگرچہ ناشتے کے لیے خلوا پوری بھی بن رہی تھی شارک نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے ملازم کو چاہے اور مکھن لگا من لانے کو کہا اور پتلون کی پچھلی جیب سے بٹویا نکال کر اس میں رکھ ہوئے نوٹوں کا جائزہ لینے لگا ہزار پانچ سو اور سو سو والے کئی نوٹ تھے جو نیر میں اترنے اور دیر تک پانی میں کھڑے رہنے کی وجہ سے بیگ چکے تھے اس کے بٹوے میں کچھ کاغداد بھی تھے اور وہ بھی بیگ چکے تھے شارک نے سو کا ایک نوٹ نکال کر بٹویا دوبارہ پتلون کی جیب میں رکھ رہا نوکر جب چائے اور پلاسٹر کی ایک بیلی سے پلیٹ میں مکھن لگا کر بن لے آیا تو شارک نے سو کا نوٹ اس کی طرف بڑھا دیا پیسے کاٹ لو کھولے پیسے دو باو جی نوکر بولا صبح صبح کھولا نہیں ہوگا ایسا کرو باہر کھوکے سے گولڈ لیف کا ایک پیکٹ اور باچس لے لو دو روپے تمہارے اور چائے کے پیسے کاٹ کر باقی پیسے مجھے لا دو شارک نے کہا دو روپے کے لالج میں وہ لڑکا سو کا نوٹ لے کر باہر چلا گیا ان شارک کی تمنان سے ناشتہ کرنے بیٹھ گیا تقریباً آدھے گھنٹے بعد چائے کی دکان سے نکلا تو اس کے ہنٹوں میں سو لگتا ہوا سگرٹ دبا ہوا تھا وہ تباقوں نوشی کا عادلی نہیں تھا کبھی کبھار شوگیہ طور پر سگرٹ پی لیا کرتا تھا اور اس وقت تو سو کا نوٹ کھلا کرانے کے لیے سگرٹ خریدے گئے تھے شارک کوئی تمنان تھا کہ وہ اپنے دشمنوں کو بہت پیچھے چھوڑ آیا تھا لیکن اسے افسوس اس کا تھا کہ باجہ گنجر اور اس کے ساتھ پولیس کے ہاتھ نہ لگے اور وہ نے کوئی نقصان نہ پہنچا سکا وہ کچھ دیر تک بادار میں چلتا رہا اور پھر ایک گلی میں مڑ گیا اس گلی میں بنگلہ نوما ریائشی مکان تھے وہ دو دین گلیوں میں گھومتا ہوا ایک کوٹھی نوما مکان کے سامنے روک گیا اس وقت سورج کی نرم سنیری کرنے بڑی بھلی لگ رہی تھی گیٹ کو باہر سے تالہ نہیں لگا تھا اس نے گیٹ کی شیٹ کے ایک سراغ میں ہاتھ ڈال کر اندر سے لگا ہوا کونڈا اٹھایا اور گیٹ کھول کر اندر داخل ہوتے ہی گیٹ بند کر دیا کسی نے اسے گیٹ میں داخل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اور اگر کوئی دیکھ بھی لیتا تو اسے اس کی پرواہ نہ تھی وہ یہی رہتا تھا اور محلے کے لوگ اسے ایک شریف آدمی کی حیثیت سے جانتے تھے وہ چلنہ میں گیٹ کے قریب کھڑا رہا پھر لپے تولے قدم اٹھاتا ہوا برامدے میں آ گیا برامدے میں بلب جل رہا تھا وہ رات کو بلب جلا کر گیا تھا اس نے دیوار پر لگا ہوئے سوچ آف کر دیا اور پتلون کی جیب سے چابی نکال کر تالہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا وہ رائے داری میں تین جار قدم آگے بڑھائی تھا کہ دائیں طرف والے مکان کا دروازہ بلکل آہستگی سے کھلا ایک آدمی نکلا اور اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئی پسٹول کی نال شارک کی گردن سے لگا دی تم سمجھتے تھے کہ ہمیں دھوکہ نے کر ہم سے بچ نکلو گے اس شخص کی ہلک سے خوفنا غرہ نکلی باجہ گجر جس شخص سے ساتھ کالوبار کرتا ہے اس کے بارے میں مکمل معلومات رکھتا ہے تمہارے یہ ٹھکانہ چند روز پہلے ہی ہماری نظروں میں آیا تھا اور ہمیں یقین تھا کہ تم وہاں سے باہ کر سیدھے یہیں ہی آوگے تم باجہ گجر تو نہیں ہو شارک بولا کون ہو تم باجہ گجر کا ایک ادنا سا غلام اس شخص نے جواب دیا تم پتال میں بھی چھپ جاتے تو ہم تمہیں ڈھونڈ نکالتے میں ایک گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہا تھا مجھے یقین تھا کہ تم سیدھے یہیں آوگے اب خیریت اسی میں ہے کہ مال ہمارے حوالے کر دو مال شارک کے مو سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا ہاں مال تو تم لوگوں کی حوالے کرنا ہی پڑے گا تو پھر دیر کس بات کی آگے بڑھو اس شخص نے شارک کی گرنگ پر پسٹول رکھ کر کہا شارک دو قدم آگے بڑھا لیکن پھر اچانا کی بڑی پھرتی سے نیچے بیٹھ گیا اس کے ساتھ اس نے اس شخص کی پزلیوں میں دونوں کونیوں سے ٹھوک کر مار دی وہ شخص کرا اٹھا پسٹول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا شارک بڑی تیزی سے سیدھا ہو گیا تھا اس نے اپنے عریف کو سملنے کا موقع دیے بغیر گونسوں اور ٹھوکروں پر رکھ لیا وہ علیہ آس تھا ماجہ گنجر کا ساتھی رات کو یہ بھی سوختہ اویلی میں ہی تھا لیکن اس کے بعد اویلی سے نکل کر شاید یہیں آیا تھا چاند گونسے اور ٹھوکریں کھانے کے بعد علیہ آس بھی موتات ہو گیا اور اب اس نے بھی جوابی حملے شروع کر دیئے تھے وہ دونوں لڑتے ہوئے حال نما کمرے میں آگئے یہاں ایک درہ سوفا سیٹ لگا ہوا تھا ایک دو کرسیاں تھی اور سامنے ایک کونے میں ٹرالی پر ٹیلی ویجن سیٹ رکھا ہوا تھا علیہ آس کا گونسہ کھا کر شارک پشت کے بل سوفے پر گرا علیہ آس نے اس پر چھلانگ لگا دی شارک بڑی پھورتی سے ایک طرف ہٹ گیا علیہ آس موں کے بل سوفے پر گرا شارک نے اسے اس کے کالر سے پکر کر اٹھایا اور سر پر زوردار گونسہ رسید کر دیا اور اس کے ساتھ اسے زوردار دھکا دیا علیہ آس ٹی وی ٹرالی سے جار ٹکر آیا ٹرالی اُلٹ گئی ٹی وی کی پکچر ٹیوب چکنا چور ہو گئی علیہ آس کو سامنے میں صرف ایک سیکنڈ لگا تھا اس نے اٹھ کر فورین شارک پر حملہ کر دیا وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا کر فرش پر گرے اور ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے کبھی شارک نیچے ہوتا اور کبھی علیہ آس وہ دونوں دیوار سے جا لگے علیہ آس دیوار کا سارا لے کر اٹھنے میں کامیاب ہو گیا تھا لیکن شارک نے بھی اٹھنے میں دیر نہیں لگائی تھی شارک نے انتوں سے خون بہ رہا تھا وہ علیہ آس کو دیوار کے ساتھ دبانے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کی برقس علیہ آس نے اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا لیکن اس طرح شارک کو موقع مل گیا اس نے سیدھا ہاتھ علیہ آس کے گلے پر لپیٹ دیا اور اسے پوری قوت سے دبانے لگا علیہ آس پہلو تو اپنا گلہ چھڑانے کی کوشش کرتا رہا لیکن کامیاب نہیں ہو سکا اس نے ہاتھ اوپر اٹھا کر شارک کے سر کے بال پکڑنے کی کوشش کی مگر شارک نے ایک جٹکے سے سر پیچھے اٹھا لیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے گلے پر اپنے بادو کا دباؤ بھڑھانے لگا علیہ آس ہاتھ پر پٹکنے لگا شارک کی گریفت بذبوت سے بذبوت تر ہوتی جا رہی تھی علیہ آس کی ہلکوں سے ابلنے لگی شارک نے دوسری ہاتھ سے اپنے بادو کو پکڑ رکھا تھا جو اس نے علیہ آس کی گردن پر لپیٹ رکھا تھا اس طرح دونوں آتوں کی قوت ایک جگہ پر مرکوز ہو گئی تھی ایک طرف علیہ آس کا گلہ دب رہا تھا تو دوسری طرف اس کی گردن کی ہڈی پر دباؤ بڑھ رہا تھا اب اس کی زبان بھی مو سے باہر نکلنے لگی تھی وہ بری طرح پیر پٹک رہا تھا شارک بھی طرف جھٹکے دے رہا تھا علیہ آس کی ہلک سے عجیب سی آوازیں خارج ہو رہی تھی شارک نے ایک زوزہ جھٹکہ دیا کڑک کی آواز ابری علیہ آس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی وہ پانی سے نکلی و بچھلی کی طرح تڑپ نے لگا بگر شارک نے اب بھی غریف تر دیلی نہیں کی علیہ آس کے مو سے نکلنے والی خرکرات کی آوازیں بد تدریج کم ہوتی چلی گئی اور اس کا جسم دیلہ پڑ گیا اس کی گردن شارک کی باؤں میں ڈلک گئی شارک نے ایک اور ہلکا سا جھٹکہ دیا اور اس کی گردن چھوڑ کر الگ گھٹ گیا علیہ آس لڑک کر فرش پر ڈیر ہو گیا وہ ختم ہو چکا تھا